السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمین میں ہوں عطارفی آپ کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں میکرس آف ورڈ اردو ڈاکومنٹیشن کورس کے اندر یہ کورس ان ساتھیوں کے لئے ترطیب دیا گیا ہے جو اردو کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جدید ٹکنالوجی کے اندر اس کورس میں میں آپ کا ٹرینر ہوں گا اس کورس کے اندر ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم کچھ تعرفی باتیں دیکھیں گے جو پہلے فولڈر کے اندر ہیں اس کے بعد ہم ورڈ کا بنیادی استعمال سیکھیں گے ورڈ کا بنیادی تعرف ہم دیکھیں گے اس کے بعد ٹیکسٹ کے ساتھ کس طرح کام کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں گے پھر تیسرے درجہ میں ہم دیکھیں گے کہ میکرس آفٹ ورڈ کے اندر نیویگیشن یعنی ڈاکومنٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا کیسے کرتے ہیں اسی طرح سیلیکشن کیسے کرتے ہیں نمبر چار میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکومنٹ پر جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس کو کیسے ترتیب دیا جاتا ہے کیا کیا ضروری کام کیے جاتے ہیں ڈاکومنٹ کے اندر نمبر پانچ میں ہم دیکھیں گے کہ کتاب کو کس طرح فورمائٹ کیا جاتا ہے نمبر چھے کے اندر آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں ایسے ٹپس دے گئے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے جس سے آپ کے کام میں تیزی آ سکتی ہے نمبر ساتھ کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بڑا ڈاکومنٹ ہے یعنی کوئی کتاب ہے تو اس کتاب میں ہاشیہ کیسے داخل کرتے ہیں اسی طرح کسی کتاب کی آٹومیٹک فیرست کس طرح بناتے ہیں نمبر آٹھ کے اندر مزید کچھ نوٹس آپ کو دیئے گئے ہیں اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ کام کرتے ہوئے کس طرح کی احتیاط کرنے چاہیے نمبر نو یہ اختتامی ویڈیو سے اس کے اندر اسی طرح آپ کے پاس ایک ایکسرسائز فائلز فولڈر بھی ہے جس کے اندر کچھ ایکسرسائز کی فائلیں آپ کو دی گئی ہیں کام کرتے ہوئے آپ ان میں سے کسی فائل کو ضرور دیکھیں اسی طرح ایک اور فولڈر آپ کو دیا گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے یوٹلیٹیز یوٹلیٹیز فولڈر کے اندر آپ کو پاک اردون سٹولر دیا گیا ہے اسی طرح آپ کو دیا گیا ہے ٹائپنگ ماسٹر اسی طرح کچھ فونٹس بھی دیا گئے ہیں ساتھ میں آپ کو دیا گیا ہے ایک ٹیمپلٹ جو آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے اس ٹیمپلٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ ماکروسوفٹ ورڈ کے اندر کوئی بھی کتاب تیار کر سکتے ہیں آپ جب کورس مکمل کر لیں تو آپ کو اس فائل کی اہمیت کا اندازہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور انجائی کریں گے دوستو کورس کے دوران اگر آپ کو کوئی پریشانی درپیش ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں موبائل فون وڈس ایپ ای میل یا ہمارے فورم پر آ کر آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں چلیئے شروع کرتے ہیں